اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دیں بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینے چھوڑ دو لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا گھر مکان سے نکال دیں بھگ میرا گھر نہیں تجھے ایک ایک زمین نہیں دوں گا نکل بھگ خر بار چھوڑ دینا لیکن ماں باپ کی نافرمانی یہ ہے ماں باپ کا درجہ کون بیٹا یہ قبول کرے گا لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا ایک صحابی اپنی ماں کو تواف کر آ رہے ہیں کاندھے پر بٹھا کر حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ تُو نے اپنی بوڑی ماں کو جو پیروں سے لنگلی ہے آنکھوں سے اندھی ہے اپنے کاندھے پر اٹھا کر کانے کعبہ کا تواف کر آیا تُو نے تو جنت پالی تُو نے تو جنت حاصل کر لی تُو تو جنتی ہو گیا اُو صحابی نے کہا امیر المومنین کیا میری ماں کا حقعدہ ہو گیا یعنی اندھی ہے لنگلی ہے اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر تواف کر آ رہا ہوں فشاب پائے کھانا کرتی ہے تو میں ہی اس کا فشاب پائے کھانا دھوتا ہوں گندگی کو میں صاف کرتا ہوں کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حقعدہ نہیں کیا کیا میری ماں کا حقعدہ ہو گیا کیا فرمایا حضرت عمر نے تُو نے جنت تو کمالی لیکن ماں کا حقعدہ نہیں ہوا کہا کہ اچھا پھر ماں کا حقعدہ کب ہوگا حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حقعدہ ہو ہی نہیں سکتا کہا کہ کچھ نہیں کتنا کام میں کر رہا ہوں گندگی اخلاصت ناپاکی پیشا پائے کھانا سب میں دھو رہا ہوں اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر تواف کر رہا ہوں کیا ابھی بھی میری ماں کا حقعدہ نہیں ہوا حضرت عمر میں کہا نہیں جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی جب وہ تجھے اپنے پیڑ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے آہ اس کے موہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے ہوئے درد زہ ہوتا ہر عورت کو بچے کی پیدائش پر تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی پہلی چیخ اس کے موہ سے نکلی تھی آہ ابھی تو تُو نے اپنی ماں کی کیا تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو نئے کیا اس نے کہا بس 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 امیر المومنین اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بر خدمت کر کے بھی ہمیں حق ادا نہیں کر سکتے جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے نہیں کر سکتے ٹھیک ہم جو کرنا ہوگا کریں گے ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانے جب مامون رشید کا عطاب آیا تو دو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے لیکن باپ بولا تھا سردیوں کے دن تھے باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو تھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تخلیف ہوتی تھی جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں جیلر سے بات کی اس نے منع کر دیا ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ انتیاز نہیں بڑھتا جائے گا سارے قیدی برابر ہیں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا اس پانی کے لوٹے کو اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھڑی لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو پانی میں گرمی آ جائے گی تھوڑی ہی بہت صحیح کچھ تو گرمی آ جائے گی جب فجر کی آزان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس پیٹ سے گرم کی ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو غور کیجئے اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگہ کرتے تھے کہ قدر گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن میرے باپ کو تقلیف نہ ہونے پائے باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا اور سچ تو یہ ہے کتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا ماں کو پہچانو اور باپ کو پہچانو کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں ٹوٹ جائے گی تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوٹ رہی ہے تلاک ہو رہی ہے اور بچے یہ آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ صورت مت آنے دو کچھ چیزیں برداشت کرو اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر آج کہہ رہی ہوں گی مر جائے مولوی کمینا ہمیں تیڑا بتا رہا ہے تیری بی 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 تیڑی ہوگی ہاں ہے تو کیا کریں آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈانٹتا ہوں گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے بتائیے تو ذرا یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹے ہیں نیتاں یہ کرتے ہیں وہ کریں گھر میں سب سنتے ہیں سب کو سننا پڑتی ہے بلکہ ان نیتاؤں کی ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتے ہیں کسی کی نہیں کرتے ہیں بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو اس لئے بار بار پوچھتی کہاں ہو انہیں صاحب یہ پانوالے کی اچھا میری بات کرانا ذرا بڑا عجیب شک ہے اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں ذرا جوتا خرید اچھا جوتے والے سے میری بات کرانا جوتے والا فریمے مزے لے رہا ہے بڑا دیوی فری نیتا کی میں بات کرنے کا مجھے ملتا عجیب عجیب صورت حالف بیدا ہو گئی نگرانیاں ہو رہی ہیں سب کو سننا پڑتی ہے حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آئے اپنی بی بی کی شکایت لے کر دروازہ کھڑ کڑایا سوچا گھر کے اندر ہے وہ باہر بیٹھ گئے ابھی نکلیں گے حضرت عمر بیٹھ گئے وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں گھر میں آوازیں آ رہی ہیں انہیں کان لگایا جو دروازے سے تو کیا دیکھ رہے ہیں عمر فاروق کی بی بی عمر پر برس رہی ہیں چلے جاتے ہو بیڑے رہتے ہو خلافت میں ادھر گئے ادھر گئے کھانا کون لے کے آئے گا پکھنے کو کون لے کے آئے گا بچوں کا کیا ہوگا بچوں کی پلائی بچوں کا کھانا پانی بچوں کی کپڑے لگتے ہیں کیا ہے تمہیں کوئی فکر ہے جب دیکھو گریبوں کی پیچھے پلائی لگ رہتے ہو کون ضرورت مند ہے دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہیں اپنے گھر کی پھکر نہیں حضرت عمر سن رہے ہیں گردن ڈالے اس نے دیکھا ہے یہ کیا کریں گے دور ہماری شکایت ہم تو اپنی بی بی کی شکایت لے کے آئیں یہ کیا کریں گے وہ اڑ کے چلا گیا بشارہ جانے لگا حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد نکلے کے دیکھا وہ جا رہا ہے اس کو بلائے آواز کہ اے میسٹر تم آئے تھے کہاں کس لیے کچھ نہیں وہ اب میں جا رہا ہوں ارے تم کچھ شکایت لے کے آئے تھے نہیں نہیں اب میں جا رہا ہوں اے بتاتے کیوں نہیں ہو آئے ذا شکایت لے کے چل دئیے کچھ بات ہو تو بتاؤ نا کیا بات ہے میں امیر المومینین ہوں لوگوں کا خاتم ہوں میں آپ کی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں بتاؤ کیا ضرورت ہے کہنے لگا امیر المومینین جس کام کے لیے آیا تھا میرے بس کا نہیں کہا ہوں میں دیکھ لیا ہوں اب مجھے جانے دیجئے کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ کہ امیر المومنین میری بی بی میرے اوپر روز چل جاتی ہے ڈاڑتی ہے پھٹکارتی ہے اُلٹا سیدھا بولتی ہے میں اپنی بی بی کی شکایت لے کے آیا تھا لیکن دیکھ رہا ہوں کہاں لگا کے سنا تو آپ کی بی بی آپ کو ڈاڑ رہی ہے اُلٹی گنگا بہ رہی ہیں تو آپ اور آپ کچھ بولی رہے آپ سن رہے بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بھی اپنی بی بی کی سن رہا ہے یہ تو شکر منائے کی اس کی بی بی ہے نہیں ورنہ آدھی پریشانیاں دور ہو گئی ہوتی ہیں کیونکہ جو آدمی بی بی کی پریشانیاں سہ چکا ہو وہ آدمی جانتا پریشانی کیا ہے اس لیے جس کو گھر میں پریشان کرنے والی بی بی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے تو حضرت عمر فاروق سے کہا کہ آپ تو خود ہی پریشان ہیں میں جا رہا ہوں حضرت عمر نے کہا چا سنو شادی ہو گئی ہاں بچے ہیں ہاں بچے کس کے ہیں اس نے کہا میرے دودھ کس نے پلایا کہ میری بی بی نے دودھ پلنے کا پیسہ دیا کہا نہیں کھانا کون پکاتا ہے کہا بی بی کہا تمہیں معلوم ہیں بچے باپ کے ہوتے ہیں اگر ماں اس کی دودھ نہ پلائے تو باپ سبردستی دودھ نہیں پلوا سکتا اگر ماں یہ کہے بی بی کہ مجھے آپ کے بچے کو دودھ پلانا ہے مجھے اتنا روپیہ مہینہ چاہیے تو آپ کو اتنا روپیہ مہینہ دینا پڑے گا دودھ پلائے گا دیا تم نے نہیں کہا وہ ہمارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے پیسہ بھی نہیں لیتی ہے بچے آپ کے ہیں پیشاپ کریں تو آپ دھولاؤ لیڈرین کریں تو آپ دھولاؤ کون دھولاتا ہے کہا میری بی بی کہا اگر وہ یہ کہے کہ آپ کے بچے نے گندگی کیا آپ دھولائیے تو آپ ہی کو دھولانا پڑے گی لیکن وہ دھولا دیتی ہے کھانا گون بناتا ہے بی بی کہا جب نکاح ہوا تھا تو تم سے کھانا پکانے کی شرط نہیں تھی اس میں یہ تھا کہ اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے کیا تم نے قبول کیا اتنے اتنے روپے مہر کے عوض تمہارے نکاح میں علاوہ نان نفقہ تمہارے نکاح میں فلاک کی بیٹی کے ساتھ تمہیں نکاح ہو رہا ہے پڑھا دیا گیا کیا تم نے قبول کیا علاوہ نان نفقہ پانچ ہزار روپے مہر دس ہزار روپے مہر علاوہ نان نفقہ دو تولے سونا علاوہ نان نفقہ یہ ہوتا ہے چار ہزار روپیہ دو ہزار روپیہ مہر سکہ رائے جل وقت علاوہ نان نفقہ یہ لکھا جاتا ہے ریجسٹر پر علاوہ نان نفقہ کا مطلب جانتے ہو علاوہ یعنی پانچ ہزار روپے یہ تو نقد آپ کو دینا پڑے گا بی بی کو جو مہر ہے علاوہ نان نفقہ علاوہ نان نفقہ کا مطلب روٹی اور کپڑا اور خرچہ کپڑا خرچہ دبا یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے کھانا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ کی بی بی کھانا نہیں بناتی ہے تو آپ زبردستی نہیں بنوا سکتے چل کھانا پکا نہیں وہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہم نہیں پکائیں گے جاؤ کیا کل لو امیر المومنین کھانا پکانا بی بی کی ذمہ داری نہیں ہے کھانا نہیں بچے اچھے دھولانا بی بی ٹھیک ٹھیک ہم کو بتا دیا یہی ٹھیک ہے کہیں میری بی 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 کو مت بتا دینا ہم جا کے سن لیں گے تھوڑی بہت باتیں اگر یہ بتا دیا تو سر پہ چڑھ جائے گی کل سے کھانا بھی ہمیں بنانا پڑے گا پیشا پائے کھانا بھی ہمیں دھونا پڑے گا حضرت عمر نے کہا کہ جب وہ سب کچھ کر دیتی ہے تو تھوڑی سن لیا کرو جاؤ تھوڑی سن لیا کرو اتنا بھی نہیں سن سکتے ہو کہانے نہیں سن لوگا تھوڑی نہیں اب تو جتنی سنائے گی اتنی سن لیا کروں گا ٹھیک ہے آپ نے مجھے بتا دیا کھانا پکانے سے بہتر ہے پھر شاپ کھانا دھونے سے بہتر ہے سن لوں سننے میں کیا جا رہا ہے ایسا ہی ہو